جہار جنمن کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آنند کمار اور آج کی خبر ہے کہ جھارکھنڈ کے راجپال رمیش بیس کا تبادلہ مہاراشتہ ہو گیا ہے جھارکھنڈ کے گورنر رمیش بیس بدل دیے گئے ہیں اور تمیلناڈو بی جی پی کے پورو ادھیاچ سی پی رادہ کرشنن اب جھارکھنڈ کے راجپال ہوں گے خبر سنائیں گے آگے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ڈیڑھ سال کے اپنے کارکال میں راجپال رہتے ہوئے رمیش بیس کا ہیمن سورین سرکار کے ساتھ کن کن مددوں پر مذہبید رہا کن مددوں پر ان کی تقرار رہی اور کب کب وہ آمنے سامنے آتے رہے کریں گے اس پرچرچہ لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں جنمن کی بات راشتر پتی دروپدی مرمو نے مہاراشتر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کا ستیفہ منجور کر لیا ہے اور جھارکھنڈ کے راجپال رہے رمیش بیس کو مہاراشتر کا نیا راجپال بنایا گیا ہے یعنی ایک طرح سے رمیش بیس کی پدونتی ہو گئی ان کا پرموشن ہو گیا ہے کیونکہ جھارکھنڈ جیسے چھوٹے راج کے بعد انہیں اب مہاراشتر جیسے بڑے اور مہتوپونڈ راج کا مخیہ بنایا گیا ہے سمیدھانک پرمخیہ نے راجپال بنایا گیا ہے بھگت سنگھ کوشیاری نے پچھلے سال نومبر میں امیت شاہ کو چٹھی لکھ کر اپنے پد سے استیفہ دینے کی ایکشہ جتائی تھی راشتر پتی دراؤپدی مرمو نے بھگت سنگھ کوشیاری کے علاوہ لداخ کے اوپر راجپال راجپال ماتھر کا استیفہ بھی منجور کر لیا ہے بتا دے کہ رمیش بیس نے چودہ جولائی دوہزار اکیس کو جھارکھنڈ کے دسویں راجپال کے روپ میں شپت لی تھی قریب ڈیل سال وہ اپنے پد پر رہے جھارکھنڈ میں اور جھارکھنڈ کا راجپال رہتے سرکار کے ساتھ اپنے سمبندھوں اور اپنے فیصلوں کو لے کر انہوں نے کافی ویوادوں کو بھی جرم دیا اور کافی چرچہ بھی بٹو رہی آئیے جانتے ہیں ان گھٹناوں کے بارے میں جن کے کارن ہمند سورین سرکار اور راج بھون کے بیچ ماحول تناؤ پونڈ بنا رہا رمیش بیس ایسے سمیہ میں جھارکھنڈ کے راجپال نکت کیے گئے تھے جب ہمند سورین سرکار گھوشناوں کی پچھ پر تابڑ توڑ بلے باجی کر رہی تھی ایسے میں راجپال نے اپنے قدموں سے ان کے رن ریٹ پر ان کی رنگتی پر پورا انکش لگانے کی کوشش کی اپریل دو ہزار بائیس میں راجپال رمیش بیس نے ان سے بینا پوچھے گری بیبھاگ دوارہ ای ڈی سی امن کمار کا تبادلہ کر دیے جانے پر سخت احتراج جتایا کڑی ناراجگی جتائی اور راجپال نے مکہ سچیو کو پون کر کے پوچھا کیا آخر سرکار پرمپرہ کیوں توڑ رہی ایسی کیا مجبوری آگئی تھی کہ بینا پوچھے ای ڈی سی کا تبادلہ کرنا پڑا اس کے بعد 11 جولائی 2022 نے راجپال نے بینا پوچھے ان کے پردھان سچیو نیتین مدن کل کرنی کا ٹرانسپر کیے جانے پر بھی آپتی جتائی راجپال نے تب پرباری مکہ سچیو عرون کمار سنگھ سے پوچھا تھا کہ آخر ان کے پردھان سچیو کا تبادلہ کن حالات کن پریشتیوں میں کیا گیا اس کے پہلے بھی راجپال نے مکہ سچیو کو چارکھنٹ ویدھان سبہ سے پاریت ودھیاک میں راجپال نے مکہ سچیو سے لکھیت روپ سے کہا تھا کہ ویدھیک میں اگر کوئی تروٹی رہتی ہے تو اسے سدھارنے کے بعد دوبارہ ویدھان سبہ سے پاریت کرا کر راجپال بھیجا جائے اس معاملے میں راجپال نے راج کے پرشاشنک کام کاج پر بھی سوال اٹھایا تھا 30 نومبر 2022 کو جنجاتی پرامرشداتر پرشد یعنی TSE کو لے کر ایک بار پھر راجپال اور جھارکھنڈ سرکار میں ٹکراؤ کی ستی بنی نیاماولی کو اسمبیدھانک بتانے کے باوجود TSE کی بیٹھک بلانے اور اس کی سوچنا راجپال کو نہیں دینے کو راجپال نے گمبھیرتا سے لیا تھا راجپال کے پردھان سچیو نے اسے سمبیدھان کی پانچ وین سوچی کے پراؤدھانوں کے ویرود بتاتے ہوئے مکہ سچیو کے مادیم سے سرکار سے پوچھا تھا کہ آخر راجپال کی آپتی پر جواب دیئے بینا اس پر استیتی میں TSE کی بیٹھے کائو جت کی گئی اس کے پہلے راجپال نے ٹرائبل ایڈوائیجری کاؤنسل کے گٹھن سمبندھی نیاماولی کو انکونسٹیوشنل بتاتے ہوئے راج سرکار کو لوٹا دیا تھا ویدھی ویششگیوں سے پرامرش لینے کے بعد راجپال رمیش بیش نے اسے راج سرکار کو واپس کیا تھا سنشودیت نیاماولی میں سدرسیوں کے منو نیان یعنی نومینیشن سمبندھی راجپال کے ادھکار میں کھٹوٹی کر دی گئی تھی اور راجپال کی دلیل تھی کہ TSE میں کم سے کم دو میمبروں کا منو نیان راجپال کے اس طرح سے ہونا چاہیے پورو راجپال درابدی مرمو جو براشت پتی بن گئی ہیں ان کے کاریکال میں ہی نیاماولی میں سنشودن ہوا تھا اس مددے پر درابدی مرمو کا بھی راج سرکار کے ساتھ بیواد تھا مدھے تھا اس کے بعد مکہ منتری ہیمنت سورین کے خلاف آفیس آف پروفٹ ماملے میں نیرواشن آیوگ کے پتر کو لے کر بھی راجپال رمیش بیش چرچہ میں رہے پچیس اگسٹ دوہجار بائیس کو نیرواشن آیوگ کا منتب راج بھون پہنچا تھا جھارکند راج بھون کو ملا تھا اس کے بعد پیاس لگائے جانے لگے تھے کہ مکہ منتری ہیمنت سورین کی ویدھان سبا کی صدستہ جا سکتی ہے اور ان کے چناؤں لڑنے پر پرتیبند بھی لگ سکتا ہے راجپال نے اس لفافے کو لے کر کئی ویوادت بیان دیے چوبیس سٹمبر کو راجپال رمیش بیس نے رانچی میں کارکرم میں میڈیا کرمیوں کے مکہ منتری ہیمن سورین سے جڑے نیرواشن آیوگ کے لفافے کو لے کر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ لفافہ اتنا چپکا ہے کہ کھل ہی نہیں رہا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لفافہ اتنا چپکا ہے کہ کھل نہیں رہا ہے راجپال نے پہلی بار اسی ساردنی کارکرم میں اس مددے پر بیان دیا تھا اس کے بعد جھارکند مکتی مورچا نے اس کی کڑی پرتکریہ دی تھی اس کے بعد 26 اکتوبر کو رائپور میں ایک نیجی سماچار چینل سے بات کرتے ہوئے چناؤ آیوگ کے منتوے پر راجپال نے کہا تھا کہ میری منشاہ منسرکار کو گرانے کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے چناؤ آیوگ سے دوسرا منتوے مانگا ہے جس پر جھاموموں نے بعد میں سوال اٹھایا کہ ایسا کوئی منتوے راجپال نے مانگا ہی نہیں تھا اور اسی سمیں راجپال نے یہ بھی کہا تھا کہ جھارکھنڈ میں جلدی ہی ایٹم بم گرنے والا ہے اس بیان سے کافی سنسنی فیلی تھی کہ لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں تورت کچھ ہوگا پر ایسا کچھ ہوا نہیں راجپال نے تب کہا تھا کہ دلی میں پٹاکے پر پرتیبند ہے لیکن جھارکھنڈ میں آتش باجی ہو سکتی ہے پر ایسی کوئی آتش باجی ہوئی نہیں اس کے بعد 30 جنوری 2023 کو رمیش بیس نے جھارکھنڈ سرکار دوارا ویدھان سبھا سے پارت کڑا کر بھیجا گیا دومیسائل بیل لٹا دیا جو 1932 کے ختیان پر آدھارت تھا راجپال نے کہا کہ یہ بیل سمویدھان کے پراؤدھانوں اور سپریم کورٹ کے آدیشوں کے خلاف ہے یمن سورین سرکار نے بیتے ورش 11 نوامبر کو یہ بیل پاس کر آیا تھا حالانکہ اب رمیش بیس مہاراشتر چلے گئے ہیں اور نیرواشن آیوک سے جو لفافہ آیا تھا حیمن سورین کے آفیس آف پروفٹ ماملے میں وہ راج بھون میں کہیں گم ہو گیا ہے کہیں فائلوں کے بیچ دبا پڑا ہے راج کے حساب سے رمیش بیس کا پرموشن ہے کیونکہ یہ مہاراشتر بڑا اور مہتپونڈ راج ہے لیکن اب سوال ہے کیا رمیش بیس کے ساتھ ہی نیرواشن آیوک کے لفافے کی بات بھی آئی گئی ہو جائے گی یا لفافہ کبھی کھلے گا اور اس میں لکھی باتیں لوگوں کو پتا چلیں گی اب یہ سوال لوگوں کے من میں ہے کہ وہ لفافہ آخر کب کھلے گا اور اس لفافے میں کیا ہے اور کیا وہ لفافہ کبھی آیا بھی تھا یا نہیں جھارکھنڈ میں اگلے سال چناؤں ہونے ہیں لوگ سبھا کا چناؤں بھی 2024 میں ہونا ہے رودان سبھا کا چناؤں بھی 2024 میں ہی ہونا ہے تو ایسے میں اب دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ نئے راجے پال جو کی دکشن بھارت سے آتے ہیں اہندی بھاشی پردیش جاتے ہیں اور جھارکھنڈ کی ہمن سورین سرکار کے بیچ کیسا تالمیل رہتا ہے کیا ان کی پٹری بنے بیٹھے گی یا پھر کوئی نیا سمیقران بنے گا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت انہیواد نمسکر